مجھتاک صاحب یہ بتائیے جو نیو لیز بلاز لائے گئے ہیں اس میں کافی سے تنقید جو ہے یہاں پر سیاسی طور پر ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بتائیے چونکہ آپ ہوتلیورس کلپ کے پریزنٹ ہے اور کافی نامچین بزنسمن بھی ہے اگر یہ لیز بلاز لائے جاتے ہیں تو آپ کا کیا ردیامل اس پر رہے گا سر دیکھئے جہاں کسی لوگوں نے ہوتل بنائے ہیں یا کمرشل پروپرٹیز بنائے ہیں یہیں لے کر کہ یہ لیز لائنڈ ہماری کنٹری میں ہر جگہ لیز لائنڈ ہی ہے اور اس کو بہت زیادہ ایکسٹینٹ کیا جاتا ہے آپ ڈیلی دیکھ لیجئے مزراج دیکھ لیجئے بمبئی دیکھ لیجئے کہیں سے بھی آپ پتہ کر لیجئے یا ہم آپ کو دکھائیں گے ہاں ٹھیک ہے ان کا وہ دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ ٹائپ تو ٹائپ 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 تو ٹائپ اس کو پینلٹی لگا کے یا کچھ کر کے تو ہم نے یہاں سے خود بتا دی گیا جناب گورنڈر صاحب کو جناب اگر ہمیں لیز ختم ہو گیا پہلے تو 99 ایر ہونا چاہے 20-40 سال ہی ہو گئے ہیں ہمیں کچھ پریمیم بھی دینا پڑے کچھ ہمارے ساتھ میں کو سیٹ کر دیجئے دیکھیں اب گلو بارکی میں بات کروں وہاں تو ہوتل ہی ہے نا ٹوریزم ہی ہے نا وہاں سبوں کو خدم ہو گیا ہے دیسٹینیشن تھوڑی بند کرنی ہے یا اسی طرح پہلگام میں ہیں جس کا بھی ہے اب وہ اتنے سالوں سے بیٹھا ہے یہاں لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں ایک طرف سے گورنمنٹ اتنا پرموٹ کر رہا ہے ٹوریزم کریں گے پولیسیز بڑی اچھے بنا رہے ہیں کہ یہاں کے انڈرسٹرل پولیسی تو یہ کیا مجھے سمجھ کے باہر ہے کہ کسی کا ایک کنال میں ہے ڈیڑھ کنال میں ہے اس کو کھے چو تو یا تو کوئی بڑی لائنڈ وائنڈ ہو تو چلو ٹھیک ہے کچھ یہ نیا بنائے نیا آکشن کریں تو میری طرف سے گورنمنٹ کو یہی اپیل ہے آپ سے نیکوسیٹ کریں امی کے ایبلی وہ دیکھیں اچھا کیا رہے گا ایبلی آپ کیوں ڈسلوکیٹ کریں گے چھوٹے موٹے لوگوں کو یہاں اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں ہم نے تیس سال سے تو آج کے دن تو ابھی یہ ہے تو میری خیال میں ابھی ایک آدھا سال ہی ٹوریزم کو اچھا ہو گیا تو اب یہ پریشانیوں کے اوپر پریشانیاں میری یہی گزارش ہے گامنٹ سے تو انصاف کی حساب سے دیکھیں اور دیکھیں کہ اچھے بنے چھوٹے موٹے ہوتل جو بھی بنے ہیں اگر کچھ ان میں کوئی لگتا ہے ان کو کچھ پریمیم اور دینا ہے دیوگرائز کرنے کے لئے اور پچاس سال نائنٹی یارس کے لئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم آرام سے بیٹھ کے جس طرح بھی ان کا حکم ہوگا ہم نے سامنے بیٹھ کے جو بھی جائز ہوگا وہ کرے تو مشتاق صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے پہلے بھی یہ بات کافی زیادہ چلی تھی اس میں میں نے بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ لیز پر کافی زیادہ ایسے بیانت جو تب سامنے آ رہے تھے پھر آپ نے یہاں پر جوڈیشری کے تھرو بھی اس کے لئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے آپ کو بھی ایشور کیا گیا تھا جبکہ آپ سے بات کر کے ہم نے بھی یہ مانا تھا کہ شاید آپ کو آپ کا یہ سارا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوا ہے لیکن آج پھر سے جو یہ نئے لاز کی بات کی جاری ہے ایکچولی میں آپ بتائیں گے پلیز یہ کیا نئے لاز جو انہوں نے بتائے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں دیکھیں میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں توٹل شوڑ کیا گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یوندر صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑا پریمیم ویمیم تو ہم سیار بیٹھے ہیں ہم یہ ویٹ کر رہے تھے یہ ہمیں بلائیں گے ہمارے ساتھ کچھ بات کریں گے کچھ کہیں گے کیا دینا ہے کیا لینا ہے تو یہ تو بات ہی نہیں ہے یہ کیا ہو گیا یہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تم اٹھو جی وہ کریں گے اس کو آکشن کریں گے ہم اسی یہاں ہی رہتے ہیں جس طرح سارے الیا میں کلٹری میں ہو رہا ہے اسی طرح وہی سلوک یہاں بھی کیا ہونا چاہے تو آکشن میں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہاں کے لوگ اور ایس ویل ایس جو آوٹسائیڈ بزنسمن ہے کیا وہ بھی اس میں پاسپیت کریں گے جو آکشنز ہوں گے نہیں دیکھیں وہ دوسری بات ہے پہلے یہ دیکھنا ہے why to dislocate ایک کو dislocate کر کے دوسری کو بلانا مجھے نہیں لگ رہا ہے اس میں کوئی ہے یہ کیا ہے ہم نے کونسا کچھوٹ کیا اپنا ہوتل بنایا ہے پیسے لگائے ٹھیک ہے گورنمنٹ لائنڈ ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ امیر تھی نائنٹی اگر یہ پھر سے تو یہ کہہ رہے آکشن یا بات کرنا تو ایک ہی بات ہے نا امیر کیبلی فیصلہ کرنا جی تو ہماری یہی گزارش ہے ہم سے ٹھیک طرح بیٹھ کے امیر کیبلی کریں بس ایک کو ختم کر دیں چلے بہت بہت شکریہ سر تھانکیو بہت بہت شکریہ آپ کی وسادت سے یہ ہونا چاہے آپ مہربانی کر کے آپ بھی ہماری سپارش کر دیں تھانکیو سر تھانکیو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہ tweet خمجل بہت شکریہ